بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی استانی میس نوشین سعید جماعت پنجم سے آج کا ہمارا عنوان آپ کی کتاب کاروانی اردو سے لیا گیا ہے ہمارا آج کا عنوان متشابہ الفاظ اور ہم کافی الفاظ ہیں آئیں سب سے پہلے ہم متشابہ الفاظ کو جانتے ہیں متشابہ الفاظ کی تعریف ایسے الفاظ جن کے لہجے ایک ہی ہوں مگر معنی مختلف ہوں متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں مثلا بار کے معنی بوجھ دوسری جگہ بار کے معنی دفع اتفاق کے معنی اتحاد یا دوستی اتفاق کے معنی اچانک مہر کے معنی محبت اور مہر کے معنی سورج بھی ہیں سونا مطلب نیند سونا ایک اتھاد یہ تمام الفاظ متشابہ الفاظ ہیں آپ نے دیکھا املا کے لحاظ سے یہ الفاظ ایک جیسے ہیں لیکن ان کے معنی بلکل الائدہ ہے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایسے الفاظ جو ہم اپنی گفتگو میں اکثر استعمال کرتے ہیں جو بلکل ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں لیکن ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں یہ الفاظ متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں آئیں اب ہم جانتے ہیں ہم کافیہ الفاظ کی تعریف ہم کافیہ الفاظ وہ الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہو اور جن کے آخری حرف ایک جیسے ہوں وہ ہم کافیہ الفاظ کہلاتے ہیں مثلا رس بس ہنس دس یہ تمام الفاظ ادائیکی میں ایک جیسے لگتے ہیں یعنی ان تمام الفاظ کی ایک جیسی آواز ہے اور ان سب کے آخر میں سین ہے اسے لیے یہ تمام الفاظ ہم کافیہ کہلائیں گے آئیں اور مثالوں سے ہم کافیہ الفاظ پڑھتے ہیں آم نام دام شام کام اس طرح کے الفاظ ہیں کان شان پان خان نان یہ تمام الفاظ ہم کافیہ ہیں آپ نے بھی ہم کافیہ الفاظ کا استعمال کرنا ہے آئیں اب ہم چلتے ہیں کاپی ورک کی طرف پہلا ہفتہ سب سے پہلے آپ نے متشابہ الفاظ کی تاریف لکھنی ہیں پھر ان الفاظ کا استعمال کر کے اپنی کوپی میں جملے بنانے ہیں زد سونا دو ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں ساتھ مائنے بھی دیئے گئے ہیں تاکہ آپ جملے آسانی سے بنا سکیں اس کے بعد آپ نے ہم کافیہ الفاظ کی تاریف لکھنی ہے دیئے گئے الفاظ کے کم از کم تین تین ہم کافیہ الفاظ بنائیں خبر آیا ذات پس روئے آپ سب نے ان الفاظ کے ہم کافیہ الفاظ بنانے ہیں اب چلتے ہیں تحقیقی عمل کی طرف انٹرنیٹ کی مدد سے متشابہ الفاظ کی فہرست بنائیں کم از کم دس الفاظ ہوگی ہونی چاہیے تو پیارے بچوں آج کا ہمارا انوان متشابہ الفاظ اور ہم کافیہ سمجھ آ گیا ہوگا انوان ہمارا اختتام پذیر ہوا اپنی معلمہ کو اجازت دیں شکریہ اللہ حافظ